اسلام علیکم کیا حال ہیں اور کیسے ہم سب اور یہ ہے میں ناشتے کی نانی ہوناشتہ کی اور اس کے بعد جو ہے یہ پارسل آ گیا تھا اور پارسل میں کیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں ہے کار اور یہ ٹائز جو ہیں یہ میری بیٹے کی پردے کے لیے آئے ہیں اس کی نانی امہ اور خالہ کی طرف سے تو بس وہ ہی ہم پھر انپیک کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے بوئیس کی تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جس طرح کے کارز ہو گئی یا پھر کوئی آپ پلینگ کے دے سکتے ہیں انسٹرومنٹ جیسے بال فوٹبال تو یہ سائیکل وغیرہ تو یہ اس کی خالہ نے اس کے لیے بھیجی ہے اور بس یہ کافی ہیوی تھی اور جو ہے اس کو پہلے بیٹری کو چارج کیا اور اس کے بعد یہ موڈ سے کیا کہتے ہیں چلتی ہے تو بچے بہت خوش ہو گئی تھے ابھی کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ٹونٹی ایٹھ فیبرری کی فرسٹ مارچ کو جو ہے سرندے کو میرے بیٹے کی بڑھتے دی تو اس کے لیے بس یہ پھر گفٹس آئے بھی تھے اور یہ جو ہے کیے میں نے انپیک اور اس پر جو ہے گفٹ میں میں جو ہوں کچھ بھی نہیں دے رہی بیٹے کو دنے بعد میں کوئی چیز اس کا لے دوں گی اور اس کے بابا نے جو ہے وہ اس کو سائیکل لے کر دی ہے تو بس یہ ہوتا ہے اور بردے کوئی ایسے جیسے نہیں کہ میں نے اس کی اس طریقے سے سیلیبریٹ کیا جو ہے کیونکہ فیملی میبرز یہاں تھے نہیں تو بس میں ہوں ہزبن اور بچے دوسری میں ہم نے کیک کٹنگ کر لی اور بس ڈینر کر لیا تو بچے ہوں کے لئے کے پارک وغیرہ تو وہ میں بنانیسہ کی کلپس کافی بس ایسے ہی جو ہے ہم نے بردے کو سیلیبریٹ بھی کیا اور انجوائی کیا تو ایک جو تھا نزدی کی یہاں ہے بیکرزن فیصلہ بات میں ہم سوسانور پر تو وہیں سے میں نے آرڈر کر دیا تھا ایک دن پہلے ہی بیٹے کی پسند کا بیٹے نے بلکہ خود ہی کہا کہ نہیں سوپرمین والے لینے میں اس طرح آج کے البچوں کو کافی فیسنیٹ کرتے ہیں کارٹون کریکٹرز بھی رہا اور یہ پھر بس ان کو دیکھنے کے بعد پھر ہم لوگ جو ہیں باہر کو گئے کیونکہ سبزی وغیرہ لینے ہوتی ہے خود ہی تو میں جاتی ہوں اور ساتھ بیٹا اور آج کے لئے ویدر پھر چینج ہو گیا ہے سردی لگ رہی ہے واپس جاتے جاتے سردی پھر ہو گئی تو یہ اس کے بردے پر سیمپل سب سب یہ دیکھ لیں میں نے کوئی ڈیکولیشن وغیرہ اس دفعہ نہیں کی مگر یہ تھا کہ یہ بہت خوش تھا یہ اٹسکیو کا اتنے سارے اس کو ملے ہوئے تھے اور گیک اس کی پسند کا تھا جب بچے پھر تھوڑا بڑے ہونا تو وہ اپنی مرضی کا ہی ان کو اچھا لگتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا اور تھوڑا اور بڑے ہو تو پھر اس کو ہوگا شاید کہ میرے فرینڈز بھی آئیں یا اس طریقے سے کرنی ہے بلدے تو بس اور کیک کے بعد کیک کھانے کے بعد بس یہ دیکھیں کیا حال کیا کیکہ اور کیک جو تھا یہ چوکلٹ چپ فلیور میں تھا تو یہ جو ہے چوکلٹ آپ کو بتا سب کی ہی فیوریٹ ہوتی ہیں موسٹلی اور کھانا ہم نے باہر سے ہی جو ہے آرڈر کیا باہر گئے نہیں کیونکہ پہلے بچے ہو آئے تھے اور جھولوں سے تو پھر آکے گھر پہ ہی انہوں نے کھانا جو ہے ہم نے گھر پہ ہی کھایا اور اس کے بعد ٹوئیز جو ہے ان کے ساتھ کھلنے لگے اور رات کو میچ بھی تھا میں تو نہیں دیکھتی اتنا گریکٹ بارحل اس کے بابا دیکھ رہے تھے بھی مجھے نہیں پہتا کہ کس 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 کیا گریکٹ کا میچ تھا تو بس میں نے کھانا سمیٹے رات کے اور بس یہ تھا میرا بلوگ اور آپ لوگ بھی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ پاک سب کے بچوں کی لمبی عمر کرے اور صحیح دلتن درستی والی ہیں آمین اور یہ بس لائف کی جو ہوتی ہیں نا ہوتی ہیں خوش چھوٹی چھوٹی سی جو کنی میمبر بل ہوتی ہیں اور یاد رہ جاتی ہیں پھر اور بچوں کے جس طریقے سے ان کو پسند ہوتا ہے میں اسی طریقے سے چاہتا ہوں کہ بس ان کی بردت ہوں یا جیسے بھی وہ کوئی ایونٹ جیسے ان کو دل کرے سیلیبریٹ کرنے کا تو اور یہ جو ہے پھر کھانا کافی ٹیسٹی تھا ہم نے تو یہاں پہ اسے کہتے ہیں سجی مطلب یہ وہ سجد نہیں ہوتی اوریجنل برحال یہ کافی ٹیسٹی تھی تو ساتھ جو ہے چکن کے ہی کباب مگوالیا تھے اور فریش کھانا ہوتی یہ تو وہ میں نے امنا تھوڑی وہ بھی فرائی کر لی تو یہ بہت مزاکت تھا چکن کی سجی جو تھی اور رائس بھی ہو گئے چکن بھی پھر کباب بھی اور کافی روٹیاں تو نہیں مگوائی نام مگوالیا تھے تو فود کو بھی ان نے کافی انجوائی کیا اور بس پھر جو ہے کھانے پینے کے بعد بچے چلے گے کھیلنے کے لیے بچے کھیل رہے تھے اور پھر میں نے باقی سارا جو ہے چیزیں سمیٹ لیں تو ابھی جو ہے ہم لوگ کر رہے ہیں شیفٹنگ اس کی وجہ سے میں ہوں بیزی تو زیادہ میں اس لیے کوئی جہاں ویڈیوز بھی اپلوڈ نہیں کر رہی کیونکہ شیفٹنگ میں مطلب جو کرتے ہیں ان کو پتہ ہی ہوگا کہ کتنا یہ ہیکٹک ہوتا ہے اور پھر سمان پیکنگ کرنا کہ کوئی چیز ٹوٹے بھی نہ شیشے کے جیسے برطان ہوتے ہیں گھڑیاں اور شیشے ٹیبل کی شیشے اور ایسے پھر بچوں کی چیزیں تو کافی زیادہ ہو جاتا ہے تو میں پھر وہ بھی آپ سے شیئر کروں گے جو پیکنگ کی ہے میں نے اور خاص طور پہ ریموڈ سے لے جیسے تاکہ گمنا ہوں تو ان کو بھی اچھے سے پیک کرنا ہوتا ہے پیکنگ جو ہے وہ کپلیٹ ہو جائے گی ہم نے ہونا ہے شیفٹ تو چھڑا پکھائیں کیسے کھائیں گے اچھا پیکنگ چاول چاول تو پیکے ہی ہوتے ہیں میڈچز میں بڑ ڈالتے ہیں اب نام چمل سے کھا لو تم ہاتھ سے کرا ہوگی دانے کیسے آپ نے اسی میں کھائیں تو اسی میں کھائیں چاول بس کم میں آسے ہی تکرم لکتہ اپر بہتہ ہی شیع یقینہ یقینہ یعنیہ مزیکی مزیک کچھ یقینہ لیکن اساؤی شکریہ